کیا آپ جانتے ہیں خدا نے چار چیزوں کو چار اشیاں میں پشیدہ رکھا ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے چار چیزوں کو چار اشیاں میں پشیدہ رکھا ہے نمبر ون اپنی رضا مندی کو اطاعت میں لہٰذا کسی بھی اطاعت کو کم اور حکیر نہ سمجھو شاید خدا کی رضا مندی اسی میں ہو نمبر دو اپنے غزب کو گناہوں میں لہٰذا کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو ممکن ہے وہی خدا کے غزب کا باعث ہو جائے نمبر تین قبولیت کو دعا میں لہٰذا کسی دعا کو ناچیز مت سمجھو ہو سکتا ہے وہی مستجاب ہو نمبر چار اپنے محبوب بندے کو بندوں کے درمیان لہٰذا کسی بندے کو نظر انداز مت کرو ممکن ہے وہ خدا کا دوست ہو اور تم اسے پہچان نہ سکو